امان کمیٹی ایدراباد میں ہمارے سٹیٹ میں ہمارے ملک میں امن برخرا رہے اور اسی لیے ہمیشہ اجزتوجو کرتے ہیں اور اسی تعلق سے اور اسی بات کو لے کر آج ڈی سی پی سے ملاقات کیے اور کئی دیر تک دونوں میں بات ہوئی اور یہ توقع دلائی آئے ڈی سی پی نے بھی کہ آپ جیسے جو امن کا پیغام دیتے ہیں اس کے ساتھ پولیس کھڑی ہے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ہندو مسلم سی قسائی جو امن چاہتے ہیں یہ خنان جناب اردو انساری یہی میسیج کو لے کر چلتے ہیں اور ہندو مسلم سی قسائی کو ایک جگہ جوڑ کر امن کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں بعد ازاں کریم روزہ بات کرتے ہیں انساری تفصیلات بتائی تخیو اور ایمان کی یہ رپور دیکھیں ہم امن کمیٹی کی جانب سے جو ہے امن کا پیغام لے کے الفت کا پیغام لے کے محبت کا پیغام لے کے عیسیٰ اور خباندی کا پیغام لے کے ہندو مسلم اتحاد کا پیغام لے کے آج ہمارے ریسپیکٹیبل جو ہندو مسلم اتحاد کے لمبردار ہیں بہت ہی برول مائنڈڈ ہیں برائٹ نیچر ہیں کائن ہٹڈ ہیں ایمین آف جسٹس ہیں سری سائی چیتانیہ سب پاس ہم آئے تھے اور سب نے ملکہ اس بات کی اپیل کی اضافہ شہر حضرباد روشیوں کا سادوں کا اولیاء اللہوں کا یہ شہر ہیں یہاں پہ کئی اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں یہ شہر کو ہمیشہ جناب یہ اس کی خوبصورتی اس کی نذاکت اس کا حسن اس کی شادہ بھی اس کی بہتری کے لیے سائنکر لوگوں نے جناب یہ خوربانی دین اور حضرباد کی گنگہ جملی تحذیب کو اپنے قون جگر سے انہوں نے جناب یہ سما رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں جشن یوم رحمت اللہ علیہ وسلم اور گنہ چطروی کا بھی جلسہ جلد ایک ہی ساتھ دونوں بھی آ رہے ہیں ملکہ ایسا نظری آئے اس موقع کے اوپر جناب یہ ہر شہری کو ہر حضرباد کے شہری کو ہر تلنگانے کے شہری کو یہ چاہیے کہ وہ خجوار فضاء کے اندر امن و آمان کی فضاء کو برخواہ رکھے ہندو مسلم اتحاد کو برخواہ رکھے ہندو مسلم اتحاد کے نار کو برخواہ رکھے وہ سونچے کہ بابا اے قوم مہتمہ گاندی پنڈیت جوالا نیرو مولانا عبول کلم آزاد ڈیکٹر بابا سو امبیت کر ان بڑے بڑے قائدین نے جن خوربانیوں کے بعد ہندوستان کو آزاد کریا اس کے بعد اس کا دستور اس کا کانسٹوشن ایک سکلر بنایا سکلر ملک میں رہتے ہیں سکلرزم کی فضاؤں میں رہتے ہیں ہمارے نظریات سکلرزم کے ہیں ہمارے عزائم سکلر ہیں ہمارے خیالات سکلر ہیں تو اس بات کو مدین انظر رکھتے ہیں بالخصوص ہمارے آنرابل کمیشنر صاحب سی وی آنن صاحب کی ڈینیمک لیڈرشپ آپ کی حرکیاتی خیالات اور جناب جیس کے پرشم تلے ہیدر آباد بہتی امن سکن کے ساتھ کامیمی کے ساتھ گمزن ہے اور کمیشنر صاحب ہیدر آباد سکلر آباد کے لاکھ اوام کا اعتماد ہیں فیت ہیں ٹرسٹ ہیں کانفیڈنس ہیں ہمارا ایک بھروسہ ہے بالخصوص یہاں کی پولیس بہتی عوام کا دل جیتی بھی ہے اور عوام کی حق کے اندر بہتین کارنامے کر رہے ہیں تو اس موقع کے اوپر ہم جو بہتی دل کی گہرائیوں سے ہم عوام الناس سے ہندو مسلمان سیکھ عیسائی پارسی جین ہر طبقے سے غریب ہو امیر و ہم سب سے بھائی میرے بھائیوں بہنوں سے دردمندہ ناپیل کرتے ہیں کہ ہر موقع پہ ہر لماں ہر ساتھ ہر گھڑی ہر وقت آپ لوگوں سے گزاری چھے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ قومی ایک جیتی کے دھائرے کو برخار رکھیں گے اور قومی ایک جیتی کے پرچم کو بلند رکھیں گے قومی ایک جیتی کے کاس کو ہمیشہ زندہ قائم اور حباز رکھیں گے دیکھئے خوزانہ غطہ ذریع سی کوئی بگاڑ ہوتی ہے سارا معاشرہ بزل جاتا ہے حالات بزل جاتے ہیں تعلیم متاثر ہو جاتی ہے فضاء کے اندر رہتے ہیں روشن فضاء میں رہتے ہیں بہتین فضاء میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل تابناف ہوں گا ہماری زندگی بھی خوشوں سے بھری بھی رہیں گی اور جناب جی ہمارا کام ہے کہ آئی سے موقع پہ ہونے آئے پولیس حافظروں کے ہم ساتھ رہیں ان کا ساتھ دیں ان کی ہدایت کو کریں اور جناب جی پولیس سے بھی ہماری عدبان گزاری چھے کہ بہتی چوکر سی اختیار کرتے آفیس کے اندر ہم ڈاکٹر سین گوپینا درڈی صاحب سے رام درڈی صاحب سے ڈاکٹر کان تارو صاحب سے اور جناب جی امہ پتی صاحب سے ہم کئی بار ملاخت کیے اور پی بی پوی ترن صاحب جی بھی یہاں کے کمیشنر تھے شہر حید آباد کے تو ہم نے اس دور کے اندر بھی جناب جی ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا ہے ہماری ایک تاریخ ہے ہمیں نے چاہتے کہ رائے برابر کا بھی گہن جناب جی اس خوبصورت شہر حید آباد کے ماتے پر لگے حید آباد کی پیشانی ہمیشہ مسکراتی رہے چمکتی رہے تابناک رہے تو ہم تمام بھائیوں بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا بہتر زندگی کے لیے شادہ زندگی کے لیے مصورتوں سے بھروی زندگی کے لیے خوششال زندگی کے لیے خوششیوں سے بھروی زندگی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کا مظہرہ کیجئے اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں اپنے بسیوں میں اپنے وارڈوں میں اپنے جناب جی کونسی سی حلقے کے اندر بلکہ سارے شائر کے اندر رنو مسلم اتحاد کے پرچم کو لہ رہیے اور غریبوں کا ساتھ دیجئے بیکسوں کا ساتھ دیجئے مظلموں کا ساتھ دیجئے بھوکوں کو کھانا کھلائیے اگر کئی سلک کے اوپر جنابی امبولنس قرن دیتی ہے تو سب سے پہلے امبولنس کو رستہ دینا چاہیے انسانیت کا مظہرہ کیجئے کیریکٹر کا مظہرہ کیجئے سنسیریٹی کا مظہرہ کیجئے رائلنس کا مظہرہ کیجئے سکلرزم کا مظہرہ کیجئے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کی فضاء ہمیشہ قائم اور آباد رہے برخار اللہ اس شہر یا اللہ تو اس شہر حضربات کو اپنی حفاظت اپنی یا اللہ تو اس شہر حضربات کو یا ایک کی عوام کو بلا لعظ و ملت مالک تو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے ساری زمین و آسمان تیری حکمت چلتی ہے تیری بادشاہ چلتی ہے تیری سلطنہ چلتی ہے تیرا خضار چلتا ہے تیرا ہی حکم چلتا ہے تو مالک ہم گنے گار ہیں تو اسے فریاد کرتے ہیں اللہ ہماری قومی ایک جیتی کی دھائر کو برخار رگ ہمارے حید آباد کی عوام کو اپنے رحمت کی چادر کے سائے میں سلامت رگ اور ہمارے دنوں سے بخص کو مٹا دے ہمارے دنوں کے اندر خجبہ کے محبت کے پیار کے قومی ایک جیتی کے ایسے پودے اگا دے جس کی خجبہ صدیوں رہے میں محترمہ سائیدہ خان سوا بیارس مومنس لیڈر سے خواہش کروں گا جو بھی جناب جید دو منٹ اپنے خیالات کے حضار کریں میں سائیدہ خان مومنس بیارس لیڈر